اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عبداللہ خالد اور آج ہم کمپیٹر کورس کے سلسلے کی نئی کلاس میں موجود ہیں آج کی اس کلاس میں ہم اپنے مائکرو سوفٹ ورڈ کے کام کو جاری رکھیں گے اور آج ہم سیکھیں گے کہ ہم کیسے اپنے ورڈ میں نمبرنگ بولٹنگ کر سکتے ہیں ہم کوئی لسٹ بنانا چاہتے ہیں یا کوئی لسٹ آگئی نمبرنگ کے ساتھ الفابیٹس کے ساتھ رومن کونٹنگ میں تو ہم اس کو کیسے بنائیں گے تو اس کے لیے ہمیں لینا ہے سب سے پہلے اپنا ایک مائکرو سوفٹ ورڈ کی بلینک پائل اوکے اب ہم سب سے پہلے نمبرنگ کرنا سیکھیں گے اب ہم ازیوم کرتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسا ٹاسک ملا ہے جس میں ہم نے تمام ایمپلائرز کے نام لسٹ میں لکھنے ہیں اب لسٹ میں لکھنے کے لیے ہمیں ان کے ساتھ ٹاسک ملا ہے کہ نمبر ان کے ساتھ آپ نے لگانے ہے اب ہم لسٹ بناتے ہیں اپنے کلاس کے سٹوڈنٹس کی تو اس کے لیے ہمیں کنٹرول پلس شفٹ پلس ایل فور بولٹ ہمیں بولٹ لگانا ہے بولٹ کے ساتھ پہلے ہم بولٹ کے ساتھ کرتے ہیں پھر نمبر ان کے ساتھ کریں گے اب ہم کنٹرول پلس شفٹ پلس ایل ایک مطبع پریس کریں گے ہم نے پریس کیا اب ہم اپنا نام جو ہیں ہمارے کلاس کے نام بچوں کے ان کو لکھنا شروع کر دیتے ہیں ایک نام لکھا اب ہم جیسے ہی میں نے انٹر کیا اس نے خود بولا بولٹ کچھ نہیں یہاں کرنا ہمیں انٹر کے بعد یہاں پہ اپنا جو بھی لکھنا چاہتے ہیں وہ ہم لکھیں گے جیسے اب میں کوئی نام اینٹر دیکھیں میں نام لکھتا جا رہا ہوں اور انٹر پریس کرتا جا رہا ہوں بولٹس آٹومیٹیکلی آتے جا رہے ہیں اب میں ایک نام اور لکھتا ہوں اور آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم اس بولٹنگ کو اب ختم کیسے کر سکتے ہیں اب ایک نام اور لے لیتے ہیں جیسے کہ ہم لکھ دیتے ہیں کہ چلے ہم نے اسمان لکھ دیا اب ہماری یہاں لسٹ کمپلیٹ ہو چکی فور ایکزمپل اب ہم آگے بولٹس نہیں لگانا چاہتے آگے بولٹس نہ لگانے کے لیے ہمیں انٹر کو دو مرتبہ پریس کرنا ہے تیزی سے اب دیکھیں ہم نے نیچے اس نے جگہ خالی چھوڑ دی اور نیچے بولٹ نہیں آیا اس طرح ہم کسی بھی لسٹ میں بولٹنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اب ہم دوسرا طریقہ یہ سیکھتے ہیں کہ ہم نے اگر نمبرنگ کرنی ہے جیسے کہ ہم نے ریزلٹ بنانا ہے اور نمبر وان بچے کو پہلے پھر ٹو کو پھر تھری کو نمبرنگ لگانے کیلئے ہمیں کیا کرنا ہوگا اب یہاں پہ میں لکھتا ہوں اور یہاں سپیس دوں گا اب میں پھر بچوں کے نام لکھنا شروع کرتا ہوں سب سے پہلے بچے تو میں خود ہوں انٹر کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں خود بخود آ چکا ہے اب میں یہاں پہ دوسرے بچے کا نام لکھتا ہوں انٹر کرتا ہوں آ گیا اب یہاں پہ میں پھر لکھتا ہوں آ گیا یہاں پہ پھر کسی بچے کا نام لکھتے ہیں کون سا نام چلیں اب پانچوہ نمبر آ گیا یہاں پہ پانچوے نمبر کے بچے کا بھی ہم نام لکھ دیتے ہیں جیسا کہ ہم یہاں پہ لکھیں گے اب ہماری یہ لسٹ بھی پوری ہو چکی ہم اس سے آگے بھی اب نہیں لکھنا چاہتے نہیں لکھنا چاہتے نمبر کو تو دو دفعہ پھر ہمیں انٹر کو پریس کرنا ہے دیکھیں اب ہم اپ اینڈ ڈاؤن ایرو کی مدد سے چیک کر لیتے ہیں کہ نمبر سکس آیا یا نہیں ہے نہیں ہے اور ڈاکومنٹ اینڈ ہو گیا یہ تو ہو گیا نمبرنگ کے ساتھ سب سے پہلے ہم نے بولیٹنگ کے ساتھ سیکھا اب ہم نمبرنگ کے ساتھ سیکھ چکے نیکسٹ ہم سیکھیں گے ایلفہ بیٹس کے ساتھ جیسے آپ نے اکثر لٹس پڑی ہوں گی اے بی سی لکھا ہوتا ہے تو اسی طرح اب ہم پھر لسٹ بناتے ہیں بچوں کے ناموں کی جس میں ہم پھر جو ہے اب ہمیں لکھنا ہے اے ہم نے اے لکھا پھل سٹوپ سپیس پھر ہم ہم یہاں پہ نام لکھیں گے میں بچہ سب سے پہلا آپ بھی کہتے ہوں گے کہ سب سے پہلے اپنا ہی نام لکھتے ہیں لیکن بارل انسان اپنے سے شروع کرے تو پھر آگے جاتا ہے دیکھیں اب میں نے جیسے ہی عبداللہ لکھ کے انٹر کیا بھی ہمارے پاس آ چکا ہے اب ہم یہاں پہ دوسرے بچے کا نام لکھ دیتے ہیں جیسے کہ اب سی آگیا پھر ہم نام لکھیں گے یہاں پہ اے سے شاید نام ختم ہوں گے پھر ہم لکھتے ہیں یہاں پہ ڈی میں ایک نام اور جیسے کہ آیان لکھا اب اے پہ آگے پانچوں بچہ اس کا بھی نام کوئی لکھ دیتے ہیں چلیں ہم موسین لکھ دیتے ہیں اے او اے 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 ایں چونکہ میں نے دو دفعہ انٹر نہیں کیا تھا اے ف آگے تو پھر کوئی نام لکھ دیتا ہوں ایک مرتبہ اس میں ہم لکھ دیتے ہیں جناب جیسے آ lle ٹھیک ہے اب ہماری یہ لسٹ پوری ہو چکی ہے اس لسٹ کو بھی ختم کرنے کے لئے ہمیں ہم نے دو دفعہ اینٹر کیا اور ہماری یہ لسٹ بھی ختم ہو چکی اب یہ تین طریقوں سے ہم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے چوتھے طریقے سے بھی لسٹ بنتی ہے وہ بھی اب ہم سیکھیں گے چوتھا طریقہ رومن کاؤنٹنگ کہلاتا ہے جو ہم لکھا کرتے ہیں اب ہم رومن کاؤنٹنگ کو کنٹینیو کرنے کے لیے یعنی اس کی لسٹ لینے کے لیے ہمیں آئی لکھا ہے پھر میں سب سے پہلا بچہ دو دہیا چکا پھر اٹر یہ نمبر فور ہے یہاں پہ ہم لکھتے ہیں یہاں پہ Loclin یہاں پہ پانچ پہ بچے کا نمبر لکھیں گے نام لکھیں گے یہ نمبر سکس ہے یہاں پہ بھی ہم کوئی نام لکھتے ہیں اس کے بعد ہم پھر ایک نام اور لکھیں گے اور آخری نام لکھنے کے بعد ہم نے ڈبل اینٹر پریس کر دیا ہے اس طرح ہم اپنی لس جو ہیں ان کو بولٹنگ اور نمبرنگ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ ضرور آیا ہوگا انشاءاللہ نیکس کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے عبداللہ خالد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ